اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب جی اور آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کریں گے کوئی چٹ پٹی سی باتیں اور اپنے رشتوں پہ اپنے گھر کے حالات پہ گھر کے حالات کیا ہوتے ہیں جی ہمارے رشتے ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ بہن بھائی اور سسرال والے جو ہوتے ہیں سارے وہ ہمارے زندگی میں سب کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار وہی یہی رشتے ہمیں بہت زیادہ تکلیف دینے کا باعث بن جاتے ہیں اور کبھی کبھی جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے لئے خوشی کا باعث بھی بن جاتے ہیں ہاں آپ جب ان کے اوپر قربانی دیتے رہنا چلیں آپ کو کوئی خوشی نہیں ملے گی لیکن وہ خوش رہیں گے پھر بھی آپ اچھے کبھی نہیں بن سکتے اور اچھا بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے زندگی کا تجربہ سے سیکھنا چاہیے اور زندگی کا تجربہ یہی ہے کہ آپ چھپ کر کے اپنی زندگی گزاریں اور اگر آپ کسی کے ساتھ کچھ اچھا کر رہے ہیں وہ آپ کے اور آپ کے اللہ کا معاملہ آپ چھپ کر کے کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ اچھائی تو پھر جی سب ٹھیک چلتا رہے گا اور میرا تو ماننا ہے کہ اگر آپ اچھائی کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے لئے کریں آپ لوگوں کے لئے نہ کریں لیکن کبھی کبھی اتنی زیادہ تکلیفیں آپ کو اتنا کچھ کرنے کے باوجود مل رہی ہوتی ہیں وہ ایزے ایک انسان ہونے کے اور جو آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اس کے بدلے کچھ نہیں چاہیے تو اس کے باوجود بھی اگر آپ کو باتیں سننے کو مل رہی ہیں تو جی وہ ہوتا ہے رشتے ہوتے ہیں اور وہ رشتے بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں ہم تو اللہ کے لئے ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن آگے سے ہمیں جو مل رہا ہوتا ہے نا کچھ اس کا ہمیں چاہیے نہیں ہوتا لیکن انسان ہونے کے ناتے وہ چیزیں بہت تکلیف دیتی ہیں جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں اگر آپ کے کچھ رشتے آپ کو خوشکسپیتی سے ساسوسر نندے وغیرہ کچھ اچھے مل بھی جاتے ہیں نا تو ان کی جو پوری قصر ہوتی ہے نا وہ اوپر سے پورے رشتے دار آپ سے نکال لیتے ہیں اچھا آپ خوش ہیں تو وہ کہیں گے جی یہ خوش کیوں ہیں وہ مو سے تو کبھی کبھی تو اتنا ہوتا ہے کہ مو سے بول دیتے ہیں مو سے نہ بھی بولیں تو ان کی حرکات سکنات آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ وہ آپ سے کتنا خوش ہو رہے ہیں اور اپنی خوشی اگر آپ چھپا بھی رہے ہیں نا تو اس میں وہ بھی ایک اگر عورت چھپا رہی ہے تو مرد اس کو اتنا زیادہ کر دیتے ہیں نا کہ وہ بیچاری کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہوتی ہے اچھا وہ تو شاید عزت کے لیے کر رہی ہوتا ہے کہ اگر آرہے ہمارے گھر میں ہم اس کی عزت کر رہی ہوتے ہیں تو وہی بات وہ چیز بھی نیگٹیو ہو جاتی ہے کہ وہ جی اچھا سننے میں آتا ہے کہ ہم گئے تھے تو وہ دیکھے جی اتنا کھلایا پلایا تو پھر پیچھے وہ بیوی بچوں کو کتنا کھلاتے پلاتے ہوں گے اور کتنی موج کرتے ہوں گے اچھا موج کرتے ہیں تو اپنے گھر میں کر رہے ہوتے ہیں اور شاید ہم لوگ اتنی موج نہ کر رہے ہو جو اچھا کھلانے پلانے والے ہیں مہمانوں کے لئے یہ سب کچھ ہو رہا ہوں تو اور آپ اگر وہی ان کے گھر چلے جائیں تو ان کے گھر بھی وہی چیز وہ کھا جاتا ہے یہ تو وہ کھاتے ہی نہیں ہیں یہ تو بس یہ چکن نہیں کھاتے یہ گوشت نہیں کھاتے یہ یہ نہیں کھاتے وہ نہیں کھاتے بھئی ہر کوئی کھاتا ہے سب کچھ کھایا جاتا ہے آپ بھی تو ان کے گھر میں جا کے کھا رہے ہوتے ہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ جا کے مہمان بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اگلا بندہ بیٹھا رہتا ہے آپ کو دیکھ کے اور ایسے صحیح محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے آپ کہیں نہ بہت بڑی گڑ بڑ ہو گئی آپ غلط جگہ پہ آگئے ہیں وہ آپ کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اگلا بندہ آنے کے لیے کہ وہ آ پائیں اور یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنتی ہیں اور اگلا بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جی ان کو تو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا تو یہ بے وکوف ہیں لیکن بے وکوف کوئی نہیں ہوتا پتہ سب کو چل جاتا ہے اور زندگی میں ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ جس کو آپ بے وکوف بنا رہے ہوتے ہیں عورت کو وہ گھر چلا رہی ہوتی ہے اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے مرد کو نظر نہیں آ رہا ہوتا اس کو صرف اچھا اچھا دکھایا جا رہا ہوتا ہے سارا کام برا سارا کچھ وہ عورت کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اور مرد بڑا ٹہکے سے کہتا ہے جی میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہو رہا آپ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے تو جی آپ کریں تو آپ کے ساتھ آپ ہی زیادہ کوئی اچھی چیز ہے اگر پورا خاندان ایک سائٹ پہ ہے اور آپ ایک سائٹ پہ ہیں تو ضرور آپ میں کوئی خامی ہے اچھا جی خامی ہوتا ہے یہ مقصد نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر ایک بندہ ہے تو وہ ہی برا ہے تو میں نے ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا کہ حضرت علی کا کال ہے کہ دو گروہوں میں سے اگر تمہیں دیکھنا ہونا کہ کون سا گروہ حق پر ہے تو تم ان میں سے ایک اس گروہ کو دیکھو جس کی تعداد بہت کم ہوگی وہ گروہ جو ہے نا وہ حق پر ہوگا تو جی جو اولیاء کرام کی اولیاء اللہ کی باتیں ہیں وہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں ہم اپنے دین سے بہت دور ہو گئے ہیں اور دوسری بات یہ ہم لوگوں نے ایک اپنا کوئی بنا لیا کام کہ جو ہمارے گھر میں کوئی امیر کبیر آئے گا ہم اسی کو اچھا کھانا کھلائیں گے اور جو تھوڑا بچارہ ہاتھ جس کا خولہ ہوتا ہے اس کو تو ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں اللہ معاف کریں یہ چیز مجھے بہت زیادہ بری لگتی ہے اپنے گھر میں جو بھی آئے ان سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا چاہئے میرے خیال میں